بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب رانا محمد اقبال سپیکر پنجاب اسمبلی محترم جناب رانا حیات خان محترم جناب رانا محمد حساق خان ایمین ایز محترم جناب شیخ علاو الدین ملک احمد خان وزیر اور مشہیر حکومت پنجاب محترم جناب ملک رشید خان ایمین اے محترم جناب سلمان حنیف خان ایمین اے محترم جناب ملک سعید خان یاکوب سیٹھی اور ہمارے قصور کے ایم پی اے جناب نائم صفدر ہمارے قصور کے ایم پی اے اور محمود چودری محمود صاحب ایم پی اے ہمارے چیئرمن زلہ کاؤنسل اور قصور اور پتوکی کے میرے بزرگو بھائیو نوجوان ساتھیو اسلام علیکم آج میں آپ کے پاس آیا تھا جب زرداری کی حکومت نے پنجاب میں گورنر راج لگایا تھا تو اس وقت یہاں پر میں پتوکی آیا اور ایک تھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا جس نے گورنر راج کا خاتبہ کر دیا تھا آج یہ تھاٹے مارتا ہوا سمندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اگرے الیکشن میں پتوکی میں نہیں پورے پاکستان میں مسلم لینک نون کی حکومت ہوگی انشاءاللہ میرے بزرگو بھائیو اور نوجوان ساتھیو آج میاں محمد نواز شریف نے جب ان کی جو صدارت تھی ان کو ختم کر دیا گیا تو آج میاں محمد نواز شریف نے خود اس ناچیز کا نام لے کر مجھے مسلم لینک نون کا قائم مقام صدر آج مندخب کروایا مگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی صدارت تو چھن گئی مگر نواز شریف کی محبت جو لوگوں میں ہے وہ نہیں جا سکتی بلکل نواز شریف دلوں میں بستا ہے بستا کی نہیں بستا نواز شریف پورے پاکستان کی شان ہے اور آن ہے اور بان ہے نواز شریف ہماری سیاست کا ایک عظیم سپوت ہے نواز شریف نواز شریف مدبر ہے اور نواز شریف آج قرارداد پاس کی گئی کہ نواز شریف انچاللہ جب تک اللہ تعالی چاہے گا نواز شریف کو ہمیشہ وہ پارٹی کے قائد رہیں گے مسلم لینک نون کے قائد رہیں گے اور پاکستان ہم ترقی کریں گے ان کی لیڈرشپ میں میرے بزرگو بھائیو اور نوجوان ساتھیو آج آپ نے اخباروں میں تصویر دیکھی ہوگی کہ لاہور میں اورنج لائن جو پاکستان کا پہلا عوامی ٹرین کا شہری منصوبہ ہے کل لاہور میں اس کی ٹرائل آپریشن ہوا یہ آپ کو مبارک ہو جب یہ منصوبہ چلے گا پتوں کی والوں میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور آپ کو سہر کراؤں گا اس کی میں انشاءاللہ اور یہ بائیس مہینے اس میں تخیر ہوئی کیونکہ عمران خان صاحب جو دن رات جھوٹ بولتے ہیں ان کو جھوٹ بولنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا کپک کے جو میرے بزرگ غیور پتھان بزرگ اور بہنیں ہیں ساڑھے چار سال پہلے پتہ نہیں انہوں نے اس کے اوپر اعتماد کر کے ووٹ دیا اس نے کپک کے معاشی حالات کا بیڑا غرق کر دیا دوہزار چودہ میں اسلام آباد میں سات بہنیں وہاں پر دھرنا دیا لوکوٹس کیے اور قوم کا وقت ضائع کیا قوم کو گالیاں سکھانے میں کوئی اس شخص نے بھرپور کوشش کی اور ہر وقت دن رات جھوٹ بولتے ہیں پچھلے دنوں کہا کہ ہم نے چوہتر میگا وارٹ کے پی کے میں بجلی پیدا کی ہے میں نے کہا خان صاحب وہ بجلی کہاں ہیں آسمان میں ہے وہ چاند میں ہے سورج میں کہاں وہ بجلی بجلی نواز شریف کے دور میں ساڑھے چار سال میں ہم نے دن رات کوشش کر کے اربوں ڈالر کی سرواہ کاری سے آج بجلی کے منصوبے لگا کر پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا اور میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں پتوکی کے عظیم بزرگوں اور ساتھیوں پچھلے تین سال سے خات آدھی قیمت پر آپ کو مل رہی ہے اور الحمدللہ پہلی مرتبہ ستر سال میں ستر سال میں چھوٹے کسان کو بغیر سود کے کرزے ملنے شروع ہو گئے اربوں روپے کے کرزے چھوٹے کسان کو دیے جا رہے ہیں پنجاب کا تعلیم کا ایڈوکیشن اینڈاومن فنڈ پچھلے نو سالوں میں پندرہ ارب روپے کے وظیفے جتیموں کو بچیوں کو نوجوانوں کو جن کے ماں واپ کے پاس ان کی تعلیم کے پیسے نہیں تھے یا جن کے والد اس دنیا سے نقصد ہو گئے جن کی والدہ کا ساہ نہیں تھا ان جتیم بچیوں کو وظیفے دیئے آج ساڑھے تین لاکھ بچے اور بچیاں پیس کے تعلیم یافتہ ہیں ہزاروں ڈاکٹرز بن گئے ہزاروں انجینئرز بن گئے میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں ستر سال میں وہ کون سا بچ تھا جب یہ اتنے عظیم منصوبے یہاں پر لگائے گئے آپ کے پکی سڑکاں تسوکے پینڈے ارب اور روپے کی سڑکے بنی کی نہیں بنی بنی ہے کی نہیں بنی ستر سال میں دیاتوں میں پکیاں سڑکاں تسوکے پینڈے یہ سڑکے بنی ارب اور روپے کے ساتھ ہسپتال بنے سکول بنے کالیجز بنے اور صاف پانی کے لیے ہم انشاءاللہ دن رات کام کر رہے ہیں میں آپ کو قصور والو یہ کہنے آیا ہوں کہ اب چار مہینے بعد الیکشن آنے والے ہیں اور ان الیکشن میں اگر آپ نے دوبارہ مسلم نیگ نون کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ووٹ دیا تو انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ قصور میں چونیا میں یونیورسٹی آپ کے لیے بناوں گا یونیورسٹی آپ کے لیے بنائی جائے گی اور کنگنپر اور پتوکی کی کنگنپر پتوکی دورویا سڑک اس کو بنانے کا میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ اسی سال اس کو شروع کرا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں آج دیکھیں جا کے قصور میں قصور کے ہسکیلار میں جا کے دیکھیں سی ٹی سکین لگا ہوا ہے اور چوبیس گھنٹے چلتا ہے مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا وقت تھا یہ سی ٹی سکین مشینے ہسپتالوں میں خراب ہوتی تھی ہسپتال کے باہر منافع خوروں نے مشینے لگائی ہوتی تھی غریب مریضوں سے ہزاروں روپے بصول کرتے تھے آج اس کرپچن کے اس دور کو ختم کر کے ہر ہسپتال میں ہم نے سی ٹی سکین لگا دیں وہاں پر غریب مریضوں کا مفت ہزاروں روپے کا سکین ہوتا ہے چاہے رات کے دو بجے ہوں چاہے دن کے بارہ بجے ہوں یا فجر کے چھ بجے ہوں کوئی مریض واپس نہیں جاتا ہسپتالوں میں دوائیاں اب الحمدللہ وہ ملتی ہیں جو وزیراعظم کے بیٹا بھی کھائے اور جتیم کی بچی بکھائے وہ اسپتالوں میں دوائیاں ملتی ہیں ملتی ہے کی نہیں ملتی بجے بتاؤ میرے بزرگوں بھائیوں میرے نوجوان ساتھیوں یہ سفر بہت لمبا ہے خان صاحب نے کے پی کے میں پانچ سال جھوٹ بول کر ضائع کر دیے اب ان کو یاد آگیا میٹرو بس پشاور میں ساڑھے چار سال تو کہا کہ میں میٹرو نہیں لگاؤں گا میں تعلیم کا تعلیم کے کالج بناوں گا ہسپتال بناوں گا مجھے میٹرو نہیں چاہیے یہ میٹرو میں پیسہ ضائع نہیں کروں گا نہ سکول بنائے نہ سپتال بنائے اور میٹرو کا بجائے پشاور کا سارا اکھار دیا پشاور کا بیڑا غرق کر دیا خان صاحب اوہ پشاور کے میرے بزرگوں فکر نہ کرو الیکشن آنے دو اگر ووٹ دیا تو انشاءاللہ پشاور کا میٹرو مسلم نون بنائے گی اور ایک سال میں بنائے گی وہاں پر انشاءاللہ ہمت جرت غیرت والا ماہوں بہنوں پارک والا اور کراچی میں کراچی جو ہمارا خوبصورت روشتیوں کا شہر تھا آج وہاں بس ایک کراچی میں چلتی ہے افسوس آتا ہے کراچی والو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں مسلم نون کو ووٹ دو گے تو کراچی کو ہم لہور بنا دیں گے پشاور کا لہور بنا دیں گے انشاءاللہ اور اور میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں اور یہاں پر رانا صاحب نے رانا حیات خان صاحب نے کہا ہے اور رانا حساق خان صاحب نے بھی کہا ہے اور رانا ہماری جو اقبال جو سپیکر ہیں ان کا بھی اپس میں وہی اتفاق ہے جو میرے الحمدللہ والد نے ہمیں سکھایا اور نواز شریف اور میرا اتفاق ہنڈی روٹی کٹھی پکایا کرو دی بڑی برکت ہون دی ہے انہوں نے میں نے لوادہ کی تا کہ میاں صاحب فکر نہ کرو دوارہ ہنڈی روٹی کٹھی پکاوانگے انشاءاللہ میرے بزرگو انہوں نے چار اکڑھ ہسپتال کی جگہ انہوں نے عطیہ دیا ہے تو میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں کہ اگلے الیکشن کے بعد اگر انہوں نے یہاں پر ہماری حکومت بنائی تو سب سے پہلے پھول لنگر میں ہسپتال بنانے کا کام شروع کریں گے انشاءاللہ سب زنجی میں توڑنے والا میں نے پوچھا کہ یہ پتوکی ہوں گیوں اندر ائر کرنیشن لگے ہوتے ہیں اگر کسی کا بہت گرمی لگے تو وہاں بیٹھ جانا تو آرام سے سو جانا ائر کرنیشن میں بلکل تو میں آپ کو دس بسوں کا میں آپ کو اعلان کر رہا ہوں اور پتوکی میں اور چونیا میں نئے شاندار پبلک پارک بنانے کا میں اعلان کر رہا ہوں ہوں میں آپ کے لئے میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں میری بات اب غور سے سن لو اگلا الیکشن پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا الیکشن ہے اگلا الیکشن یہ جو دن رات الزام لگاتے ہیں خان صاحب نے کل پھر کا پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خان صاحب اتنا جھوٹ بولتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کو جھوٹوں کی پارٹی بنا لی چاہیے کیونکہ آپ کا طریقہ انصاف سے کوئی تعلق نہیں کل کہتے ہیں کہ جناب سبحان خواہ اور میٹرو ملتان وہ چینیوں کو انہوں نے بیان دیا چینی حکومت انتو اس کو سزا دی اور اس کمپنی نے معافی مانگی اور خان صاحب کیا کیا جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اور کہتے ہیں سپریم کورٹ کو کہ اس کا نوٹس لیں میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں آخری بات کر رہا ہوں کہ میں نے عمران خان کے خلاف دس ارب روپے کا بھی دھرمان کا ہرجانے کا میں نے دعویٰ کیا ستائیس ارب روپے کا بھی نوٹس دیا جج نے کئی مرتبہ بولایا خان صاحب آج تک نہیں آئے کل جو دوبارہ جھوٹ بولا ہے میں سپریم کورٹ کے چیپ جسس کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ فل بینچ بنائیں اور خان صاحب کے ان الزامات کی تحقیق کر لیں پہلے جو میں نے دعویٰ کی اس میں تو آئے نہیں تحقیق کر لیں اگر میں غلط تھا وہ تم خدا نہ خواستہ تو میں عمر بھر کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا اور اگر خان صاحب غلط ہوئے تو چھوڑ دے سیاست کو اور جائیں کہ جی حجر میں بیٹھے اور سچ بولنا سیکھیں اور دو اعلانات اور کرنا چاہتا ہوں اور یہ سپریم کورٹ کے جج چیپ جسس امری درخواست ہے لاہور آئی کورٹ کے چیپ جسس درخواست ہے کہ وہ بینچ بنائیں خان صاحب نے کل جو جھوٹوں کا پلندہ جاری کیا ہے تحقیق کرالیں یہ میدان اور یہ گھوڑا اس میں ایک دن دو دن میں فیصلہ ہو جائے گا تاکہ اس قوم کی جھوٹ سے جان چھوڑ جائے اور اگر میں غلط ہوں تو میں قوم سے معافی مانگ کر گھر چلا جاؤں گا لیکن خان صاحب اس جھوٹ کو ہم چلنے نہیں دے گے آپ کے اگلی بار یہ قوم جھوٹ کے پر ووٹ نہیں دے گی میں آپ سے ایک اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پا یہاں سے پتو کی سے حلہ کے لیے میں ایک موٹروے تک ایک نئی سڑک بنانے کا میں اعلان کر رہا ہوں اور آپ کو یہ بتانے آیا کہ اب میں الیکشن کے موقعوں پر آپ سے آنگا خطاب کروں گا اور اللہ کا نام لے کر الیکشن والے دن آپ مسلم لی نون کو ووٹ دیں پاکستان کی ہمحالت انشاءاللہ بدل دیں گے اور بروزگاری کا خاتمہ کریں گے غربت کا خاتمہ کریں گے نئے ہستال بنائیں گے نئی انیورسیاں بنائیں گے اور نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے پاکستان کو قائد اور اقبال کا پاکستان بنائیں گے پاکستان پاکستان قائد دے آدم نواز شریف